نئے بلدیاتی نظام کے نفاظ کی راہ ہموار گورنر پنجاب نے لوکل بوڈیز آرڈیننس دوہزار اکیس پر دستقل کر دیئے کابینہ کے منظور شدہ آرڈیننس پر دستقل سے نئے نظام کے نفاظ کا حتمی عمل مکمل پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر براہ راست ہوں گے میرز اور ڈسٹرک کانسلز کے ڈسٹرک میرز کو براہ راست عوام منتخب کریں گے گورنر پنجاب نے کہا کہ نئے بلدیاتی نظام عوام کو حقیقی مانوں میں با اکتیار بنائے گا اداروں کی مضبوطی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجی ہے لاہور میں گاڑی یا موٹر سائیکل سلانی ہے تو لائسنس بنوانا پڑے گا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر بھاری جرمانوں کا خوف شہریوں کی بڑی تعداد ڈرائیونگ لائسنس سینٹر پہنچ گئی سیٹی آفیس میں شہریوں کا رج شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرافک پولیس کا ہم اقدام شہری اب اتوار کے روز بھی ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے ڈرائیونگ لائسنس اجراز سینٹرز کے اوقاتے کار میں بھی اضافہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک اور اتوار کو دوپہر ایک بجے تک کھلے رکھے جائیں گے ایم ٹیگ کا حصول شہری پریشان موٹروے پر ایم ٹیگ کی حصول کریے گارڈیوں کی لمبی کی تارے کالا شکاکو راوی ٹال پلاسا اور مورید کے انٹرچینج پر ایم ٹیگ بوتھ قائم رش کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کہتے ہیں کہ ایم ٹیگ لگوانے میں دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں لائسنس کے بغیر جائیونگ کرنے والوں کی شامت آگے شہریوں کے دھڑا دھڑ دو دو ہزار پی کے چلان کاٹے جانے لگے بیس روز میں ونوے ٹرافک کی خلاف ورزی پر پینتیس ہزار پانچ سو پچھپن گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے پانچ روز میں چار ہزار چھ سو ساٹھ گاڑیوں کے چالان چوبیس ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ مہنگائی کا جن بے کابو روز مرہ استعمال کی اشیاء روزانہ مہنگی ہونے لگی ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ اشاریہ اٹھاون فیصد ریکارڈ انیس اشیاء ضروریہ مہنگی رمہ ہفتے دال مسور چھہ روپے اٹھارہ پیسے دال ماش سات روپے سات پیسے دال چنہ چار روپے بیس پیسے فی کلو مہنگی دال مونگ کی قیمت میں تین روپے پیسے فی کلو کا اضافہ لیسن پیاز آلو چاول اور ککنگ آئل بھی مہنگا لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار انٹی کرپشن نے ستر فیصد تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے دیا الڈی اے اور انٹی کرپشن کا مشترکہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کا فیصلہ شوبر ٹاؤن پلاننگ کے چھے زونز کو فیزیکل سروے کے احکامات تمام زونز کو پندرہ روز میں ریپورٹ جمع کروانے کا حکم پہرے فیز میں مین بولیوارڈ گلبرگ جہور ٹاؤن سامن آباد گلچن راوی اور اقبال ٹاؤن کا سروے کیا جائے گا الڈی اے سٹی اپارٹمنٹس کے الوٹیز کے لیے بڑا ریلیف تعمیراتی لاغت میں اضافہ کا بوجھ الڈی اے انتظامیاں خود برداشت کرے گے مجاب حکومتیں تخمین لاغت میں اضافہ کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے استعداہ موطل کر دے الڈی اے انتظامیاں فیز اپارٹمنٹس سات لاکھ تین ہزار پہ کا بوجھ برداشت کرے گے بی جی الڈی اے کے مطابق لاغت میں اضافہ کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالیں گے لاغور میں فضائی الودگی کے دیرے شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چوبیس ریکارڈ سب سے زیادہ الودگی ڈیویس روڈ پر چار سو سولہ ریکارڈ گل برگ میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو اکاون ڈی اے چے میں دو سو اکاون اور موڈل ڈاؤن میں تین سو چوبیس ریکارڈ میک موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں امرجنسی ستروسیز کی تیز رفتار فراہمی کی جانب اہم اقدام عجدریالہ پنجاب نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موبائل اپلیکیشن کے افتتاح کیا عشبان بزدار نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر اپلیکیشن کو لانچ کیا عجدریالہ کہتے ہیں کہ موبائل اپلیکیشن سے امرجنسی کی صورت میں بروقت رسپانس کرنے میں مدد ملے گی دور دراز علاقوں میں ریسکیو ائر ایمبلنٹ سروس جلد شروع کی جائے گی بچوں کو عمر بھر کی مازوری سے بچانے کمیشن 13 دسمبر سے لاہور میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ڈپک مشنر لاہور اور گلوکار وارش بیگ نے میامیر اسپطال میں انصداد پولیو مہم کیا افتتاح کیا ڈی سی نے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے پولیو مہم میں 18 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے انتظامیاں کو مہم کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کرونا سے بچوہ کے لیے اقدامات ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کا دوسرا مرحلہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 9 لاکھ 55 ہزار عوام کو ویکسین لگا دی گئے سپیشل سیکیٹری ہیلتھ نے کہا کہ پنجاب میں 7 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا حدف جلد مکمل ہوگا ڈینگی بخار سے مریضوں اور آموات میں واضح کمی لاہور میں ڈینگی کے 32 نئے مریض دی ریپورٹ صبح بھر میں ڈینگی سے ایک مریض انتقال کر گیا 42 نئے کیسی سامنے آگئے سرکاری اشپطالوں میں ڈینگی کے 256 مریض زیر علاج عوام نے عمران نیازی کے خلاف چالان کٹ دیا اب احتساب ہوگا ان کو بھاگنے نہیں دیں گے عمران نیازی اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے فورن فنڈنگ کیس کھولا تو انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی آج مہنگائی کی شرعہ 18 فیصد ہے ریکارڈ مہنگائی پر ان کو شرم آنی چاہیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے حکومت پر وار شوگر بزنس کے ذریعے منی لانجرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز بینکنگ کورٹ میں پیش ایف آئی اے کے وکیل نے دلائل دیئے کہ کیس کا چالان تیار کر لیا اتعلق عدالت کے سامنے پیش کریں گے بینکنگ کورٹ کے پاس کیس کو سننے کے اختیار نہیں جیز نے ریمارکس دیئے کہ درخواستے یہاں دیرے سامات ہیں چالان کسی اور کیس میں کیسے جمع کرا سکتے ہیں عدالت کے درست معاورت نہ کرنے پر ایف آئی اے وکیل پر اظہار برہمی ایف آئی اے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا چالان بینکی کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت اپوزیشن منٹی لیٹر پر ہے مجاب حکومت کی کارکردگی بہترین ہے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا اداروں میں اصلاحات کے لیے اقدامات کیے ہیں ترجمان پنجاب حکومت کی میڈیا سے گفتگو عوام سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے ملک میں گیس کے نئے زخائر تلاش کر رہے ہیں گھریلو اور کمرشل سیکٹر کو گیس کی فراہمی ضروری ہے صبح وزید سنت و تجارت کی گفتگو میاستر مقبال نے نیو مزنگ میں نئی گیس پائپ لائن کے منصوبے کے افتتاح کیا نیو مزنگ اور رسول پار کی تمام گلیوں میں چارہ ہزار میٹر بسیدہ پائپ لائن تبدیل کی جائے گی سموک کے تداروں کے لیے اگاہی مہم واسا افسران اور عملے کی ہفتے کے روز سائیکلوں پر دفاتر آمد امڈی واسا کی اس تربراہی میں افسران اور عملہ ایف سی کالج انڈرپاس سے کافے کی صورت میں ہیڈ آفیس پہنچے امڈی واسا نے کہا کہ دھوان چھوڑتی گاڑیاں الودگی کے فیلاؤں کی بڑی وجہ ہیں جلانی پارک میں قدرت کی حسین نظارے رنگ برنگے پھولوں سے فضاء مہک اٹھے ویکنڈ پر شہریوں کی بڑی اتعداد کی ریس کورس میں گلے داؤدی کی نمائش کا نظارہ کرنے آمد لال پیلے گلابی اور سفید پھولوں نے پارک کو جہنس بے نظر بنا دیا اور فلیٹیز ہٹیل میں تی روزہ برائیڈر ویک کا دوسرا روز زرک برک ملبوسہ زیبتن کیے موڈلز کے ریم پر جلوے اداکارا نمرا اور سلم شیخ کی وارک حاضرین نے ڈیزائنرز کی صلاحیتوں کو سراحا موسیقی